اور پیٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے کی اثرات ریلوے کرائے پر بھی نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں ٹرین کی کرائے میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے مجید جانتے ہیں بیورو ہیڈ غلام دستگی سے جی غلام دستگی راگاہ کیجئے گا جی بلکل میکمہ ریلوے کی جانب سے کرائے میں اضافہ کر دیا گیا ہے دو فیصد کرائے بڑھنے سے مختلف جو شہروں کے کرائے ہیں ان میں دو سو سے تین سو روپیتہ کے اضافہ ہوا ہے مجموعی طور پر جس پر اسے شہری کافی پریشان ہے شہریوں پر یہاں پر ہم نے ریلوے سٹیشن پر بات کی ہے تو ان کی جانب سے اس بات پر تشویش کا اضافہ کیا گیا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ جب پیٹرولی مصنوات کی قیمتیں کم کی جاتی ہیں تو تب کرائے کم نہیں کی جاتے اب قیمتیں بڑھائی گئی ہیں تو اس میں معمولی اضافہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی سوری طور پر قرائے جو بڑھانے کا عمل درامت شروع کر دیا گیا ہے میرے ساتھ شہری بھی موجود ان سے بات بھی کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ قرائے میں اضافہ ہوا ہے پہلے قرائے کتنا تھا جہاں پہ آپ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور اب کتنا ہے میں سرگودہ جا رہا ہوں پہلے چار سو روپیہ تھا اب سو روپیہ بڑھا دیا ہے پانچ سو روپیہ کر دیا ہے تو قرائے میں کمی ہونی چاہیے مزدور آدمی کے لئے کچھ تو رلیف ہونا چاہیے اتنے قرائے بڑھ گئے ہیں جانے کے لئے مشکل ہو گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے کا جو سستہ سفر کا کونسپٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ سستہ اور آرامد سفر ریلوے کا ہے لیکن جون جون قرائے بڑھتے جا رہے ہیں یہ سفر تو آسان ضرور ہوگا لیکن قرائے بڑھنے سے ان کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نگران حکومن نے جہاں پر ان کو باقی اتنے زیادہ ریلیف دیئے ہیں تو قرائے میں بھی ان کو ریلیف دبایا ہے شکریہ